ہلو میک ٹیسٹنگ ہلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سامین گرامی سڑے تمام موزس مہمانہ نے دی وکار ویلکم اور خوش آمدیت آہلم و سالمرہبا تمام موزس مہمانہ نے دی وکار جڑے دوستہ حباب کھڑے ہیں انہوں نے کہ میری گدارش ہے کہ سب دوست اپنی اپنی جگہ تشریف رکھنگے بڑی مروانی اللہ تعالیٰ خیرتہ فرمائے جڑے حباب کھڑے ہو مروانی کر کے تشریف رکھو آپ سب دوستہ کہ میری گدارش ہے کھڑے ہو کے تماشا بیکھے جاندہ ہے محفل نہیں فکھی جاندی میں اعلان کر دی تھا اگر جنابنا مزاج اگر آپ تشریف رکھو گئے تو اڑے واسطے دعا اللہ تعالیٰ تانو درائیں دی انہیں اپنے بالا بال فرمائے مروانی فرماؤ اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو محفل دے عدب نو پاوال نہیں کرنا بڑی خزگو خشونل محفل سبات فرماؤ یقیناً ریان روفی صاحب دے پڑھن دے دوران تسی ویکھرے او کے ساڑے عالم سلام دے عظیم سناخان محترم کاری شاہد محمود قادری صاحب علالہ دے باوجود تشریف لے آئے اسی مل کے اپنے ویر مگڑی چیسوا سے لینڈ گئے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے ہمیشہ انہوں نے سالینہ کمپرومائز کیتا ہے اے محفل انہ دے کاردی محفل ہے اسان دے کاردی محفل ہے پوری بھسم جڑی اچھے مشریف دی بہت خوصورت لوگ نے اچھ کوئی شک نہیں میں آن دے ہمی ایک گدارش کی تھی ہے کہ نقیب دا کام میں نہیں کہ اپنا فانوی کھانا پروگرام نو منجمنٹ کرنا ورنہ میں تے گونگے گلو بھی علی علی لے 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 تانو جناب دے مزاج دا میرے دا بھی پتا ہے لیکن کیونکہ ساڑے محسوس مہمانہ دا گلدست ہے میں صداد بشایخ علم اکرام زندگی دے ہر شعبہ دے نال تعلق رکھنے والے آباب جڑی ساڑے سپزم دا حصہ نے میں انہوں نے ویلکم کرنے گا خوشحام دے دا کھانگا لیکن میں پوری بسم دی طرف ہوں ساڑے کو جو مزید محسوس مہمان جیدی تشریف لے آئے میں انہوں نے ویلکم کرنا چاہنا میں اپنے بھائی چوری نبیل وریس صاحب جڑک ایک درد رکھنا والا خوبصورت انسان ہے ہر محفل دی کامیابی انہ دا تمغہ امتیاز ہے اور طرح امتیاز ہے میں اپنے صغیر نوی ویلکم کرنے گا ساڑے چھوٹے بھائی ویس تارڈ صاحب حامد اکبال صاحب میں انہوں نے ویلکم کرنے گا اسد بھائی شویب بھائی خورم بھائی بسالتوں بکاس بھائی بسالتوں جتنے سگی آئے سب انہوں میں فردن فردن ویلکم کرنے گا خوشحام دے دا کھانگا جناب احل ویسال مرحبا اور یقیناً ایک کس کس تاروں پیش کر رہا ہر بندہ ایک محبت آنے صاحب ہے محبتی مکمل کتاب ہے میرے بھائی تنویر آجمل شای صاحب وہ بھی تشریف فرمانے سویل بھائی میں بڑے اکم نہیں لیکن میں چانا کہ مقامی صناخان حضرات دو دو شیر پڑھ دانا ضروری سمجھنا تاکہ سویرے انہ مقامیاں دی وجہ تو بازمہ دے دو ٹوٹے نو آجانا میں نو پتہ میری زندگی دا تجربہ ہے اس واسطے میں بلا تخیر سفر کرنا چانا کیونکہ کاری صاحب بھی علالت دی وجہ تو ورنہ ایسا معاملہ نہیں ہویا قدی بھی الحمدللہ حاکم بھائی بھی پہنچ چکے نے بابا جی بھی ماشاءاللہ بالکل قریب تر نے تو میں ناط خان مصطفیہ جناب سناط خان مصطفیہ محترم محمد بلال صاحب بلال بھائی تشریف جان گے اور تن اشار میری جان پیش کرن گے انشاءاللہ آج ساڑے نال نبالو ایسی توڑے نال کیامت آلے دن بھی دبالا مارے ایس توڑا ساڑا با دارے میر بانی دروشی پڑے جس سلاف ساہونی یسید یا رسول اللہ وعلا نکو ساہب